خوشاب سے محمد احمد پوچھتے ہیں کہ کیا زکاة سے کسی کو قرض دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر رمضان میں تمام بینکز زکاة فنڈ کاٹ لیتے ہیں کیا اس کے باوجود زکاة ادا کرنا فرض ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت مسئولہ کے اندر مسئلہ زکاة پوچھا گیا زکاة کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا ایک اس کا معنی بڑھانا بھی ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے مال سے زکاة ادا کرے تو یقینا اس کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ بھی ہو جاتا ہے زکاة کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ مخصوص مال کا مخصوص افراد کو عبادت کی نیئے سے یعنی ہر کام کے اندر دینی اسلام کے ہر مسئلہ کے اندر ہر عمل کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے مخصوص مال کا مخصوص افراد کو مالک بنا دینا زکاة کہلاتا ہے جب زکاة فرض ہو جائے اس کو فل فور ادا کرنا چاہیے اس کے اندر اگر آپ تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے جس طرح نماز ہے اسی طرح زکاة بھی ہے یاد رکھیں ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں کیوں کہ آپ جہاں بھی پڑھیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکاة کا حکم آیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے جب لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا بھی اعلان کیا اس سے پتا چلتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو جیسے ہی زکاة فرض ہو فل فور اس کو ادا کیا جائے اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوگی تو جس طرح نماز لیٹ پڑھنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے اسی طرح زکاة کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی گناہ کا سبب ہے اس پر توبہ کرنا لازم ہوگا اگر آپ نے زکاة کے پیسوں میں سے کسی کو کرز دے دیا تو وہ اسی طرح ہے کہ آپ کو اس زکاة کے پیسوں میں دوبارہ پیسے رکھنا لازم ہوگا وہ آپ کے ذمہ کرا جائی یہ اللہ تعالی نے آپ پر لازم کیا تھا وہ آپ نے کسی بندے کو دیا بہرحال اگر اس میں سے کسی کو پیسے دیئے تو وہ ادا کرنا لازم ہوگا رہی بات یہ کہ بینک کے زکاة کاٹنے سے کیا زکاة ادا ہو جائے گی یا نہیں یاد رکھیں کہ یا تو آپ خود زکاة ادا کریں کسی کو مالک بنائیں اس مال کا جو آپ نے زکاة کی مد میں نکالا ہے یا پھر آپ کا وکیل آپ کسی کو وکیل بنائیں اور وہ وکیل آپ کی طرف سے زکاة کو ادا کرے اگر ان صورتوں کے علاوہ کوئی طریقہ آپ نے اختیار کیا تو زکاة ادا نہیں ہوگی دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گی اگر تو بینک کے اندر کوئی ایسا لیکن ہمارے جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق بینک کے اندر کوئی ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ کوئی وکیل بنے اور پھر وہ صحیح معنوں میں زکاة حق داروں تک پہنچائے اگر آپ کو اس کے حوالے سے تشفی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے وکیل بن کے کوئی زکاة کو صحیح طرح ادا کر رہا ہے فابحہ نہیں تو آپ کو زکاة دوبارہ سے ادا کرنی ہے یاد رکھیں جس طرح باقی معاملات کے اندر ہم خود معاملات کرتے ہیں اسی طرح ہمیں عبادات کے اندر اور بالخصوص زکاة کے اندر خود اپنی طرف سے زکاة کو ادا کرنا چاہیے وکیل کا کیا بروسہ کہ اس نے حق دار تک پہنچائی ہے یا نہیں تو اس لیے آپ اگر بینک کی طرف سے زکاة کاٹ لی گئی تو ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق آپ کو زکاة دوبارہ سے ادا کرنا ہوگی اور یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ آپ کی جب رضا شامل نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ کب پیسے کٹے کس کو ادا کیے گئے تو آپ کی رضا بھی بہرحال اس میں شامل ہونی چاہیے آپ کی رضا کے بینا یعنی آپ کی مرضی کے بینا اگر ایسا معاملہ کیا گیا تو آپ کو دوبارہ سے زکاة ادا کرنا ہوگی